ادھر پڑوسی ہیں ہمارے بیرہ شریف میں پیر کرم شاہ علیہ زری یہ ان کی ہے زیادہ نبی وہ بھی کوئی نشان مرضہ ڈھونڈ رہے ہیں ذرا اس پر بھی توجہ کر لیں یہ صفحہ نمبر دو سو ستر ہے فدق کے مسئلے پر اور یہ کبھی انہوں نے اس عید میں آج سے چالیس سال پہلے اپنے زیادہ حرم میں بھی یہ مضموچہ پتا میرے پاس وہ بھی ہے حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کا یہ عمل یعنی فدق نہ دینا حقیقت میں ارشاد خداوندی کی تعمیل تھی دیان کرنا جلالی کوئن سب نے مل کر پھانسی پہ چڑھانے کے لیے دسخط کی ہوئے ہیں اسلام آباد میں بیٹھ کر حمیر ورسنات بھی وہاں تھا اور سنت نبی کی صحیح معنوں میں اطاعت تھی کیا اطاعت سنت نبی کی صحیح معنوں میں فدق نہ دینا اطاعت تھی اور ان حضرات پر کسی قسم کا الزام و اتحام وارد نہیں ہو سکتا کن حضرات پر حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں پر بلکہ وہ لائقِ سد تبریک و تحسین تھے کہ سیدہ پاک کے مانگنے پر نہیں دیا لہذا کیا کہتے ہیں لائقِ سد تبریک و تحسین تھے نہ دینے میں انہوں نے ہر قسم کے دباؤ کا مقابلہ کیا صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانے لیکن فرمانِ الٰہی اور سنتِ محمدی سے سرِ موئی نحراب نہ کیا سن رہے ہیں نا سارے پشتو تو نہیں ہیں اردو ہے نا سرِ موئی نحراب کیا کر کے فدق نہ دے گے کہتا ہے قرآن پر عمل کیا سنت پر عمل کیا دباؤ کے باوجود بال جتنا بھی انحراب نہیں کیا اب ہاں اگر وہ ایسا نہ کرتے توجہ کرنا مطلب کیا فدق دے دیتے تو وہ قابلے سرزنش ہوتے اب یہاں ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے لیکن انہوں نے لکھا ہے وہ بھگتے ہیں اگر سیدھی کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدق دے دیتے تو سرزنش کا معنی آپ سمجھ دیں گے پیر کرمشاہ نے لکھا کہ پھر ان کو سرزنش ہوتی سجدہ پاک کے مانگنے کو پیشے نظر رکھتے ہوئے اگر دے دیتے تو پیر کرمشاہ نے لکھا کہ ان کو سرزنش ہوتی اور نہیں دیا تو کمار کام کیا اور ساتھ یہ کہاں اور اس وقت کا زندہ اور بیدار معاشرہ احکامِ الٰہی اور سنتِ نبوی کی اس خلافرزی کو ہرگز برداشت نہ کرتا یعنی اگر سیدنا صدیق اکبر باغ دے بھی دیتے فدق تو سارا معاشرہ کھڑا ہو جاتا ان کے خلاف وہ معاشرہ ہرگز یہ فیصلہ برداشت اب یہ لکھا ہے اگر کوئی حرف نہ لکھا اور میں نے پڑھا تو میں مجرم ہوں اور یہ ایک نہیں ان سارے آستانوں کے بڑوں کے میں دکھا سکتا ہوں صرف آج یاریاں نہیں بھا رہے ہیں اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ ادھر اٹیک کتنی بڑی ذات پہ ہو رہا ہے سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالی اور ادھر سیدہ پاک کی تو شان ہے نہ کبیرہ گناہ نہ صغیرہ گناہ نہ سکم نہ عیب نہ فسلن بلکہ خطا اجتحادی سمجھا تھا کہ ہے حدیث پر پتا چلا نہیں ہے بس بات ختم اور اسی وقت مانگتے ہی حدیث آئی تو خطا کا پیریڈی ختم میری وہ دونوں تقریریں سن کر اگر پھر بھی کسی کو بدحضمی ہو ہم پھر بھی تیار ہیں اس کے حضمے کے لئے